کے ساتھ آ جانے اور سپیشلی ہمیں بتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو پیچھے سے کون سا ملک سپورٹ کر رہے ہیں بھارت سپورٹ کرتا رہا تحریک طالبان پاکستان اور بہت سارے اور اس کے فیکشنز کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ہاتھ جوڑ کے اپنے جو اکابرین ہیں کہ ایک ہوتا ہے بیانیاں اور ایک ہوتا ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹیف جب ہی تالوان کا مسئلہ چھڑا آج سے بیس سال پہلے جب افغانستان میں فوجیں اتر رہی تھیں بیس سال پہلے اور چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ پریزیڈن بائیڈن اسی وائٹ ہاؤس کے ٹویٹی روم میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم فوجوں کو گیارہ ستمبر دوہزار اکیس کو واپس بلالیں گے یا کمیش سے ان کا انقلہ شروع کریں گے اور یہ وہی ایکزیکٹلی وہی وہی وائٹ ہاؤس کا یہ ٹریٹی روم ہے یہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے دیکھا ہے اس جگہ کو میں نے بہت سے اور لوگوں میں یہ دیکھا ہوگا ویزٹ وائٹ ہاؤس ہو کیا ہوگا جہاں پہ گیارہ ستمبر کے تقریباً ایک ماہ بعد پریزیڈن جارج بوش جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور کل جو اسپیچ تھی چند گھنٹے پہلے جو اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ گیارہ ستمبر دوہزار اکیس کو ہم فوجوں کو واپس بلائیں گے اس میں نہ یہ ذکر تھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے جو افغانستان میں نہ یہ تھا کہ امن قائم ہو گیا ہے نہ اس میں یہ تھا کہ کوئی مستحکم طالبان کی حکومت طالبان کون ہے طالبان ٹھیک ہے طالبان وہ ہیں جو لوگوں کا سر کاٹ رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں یہ ایک تو اس کا پھر ایک کاؤنٹر نیریٹیو بلڈ ہوا تھا جی کہ جی اسلام ایسا نہیں ہے اسلام تو اس طرح مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تو خواتین کو حقوق دیتا ہے اسلام تو اور پاکستان کا جو مجموعی معاشرہ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک مذہبی روجان ہمیشہ رہے لیکن وہ طالبان نائیزیشن کی طرف نہیں رہا کہ طالبان کی طرح کا کوئی اسلام آ جائے ایسا کبھی بھی نہیں رہا لیکن درمیان میں وہ نوے کی دہائی میں یا کہیں پر وہ ایک کہیں سے طالبان آ گئے درمیان میں اور وہ بنیادی طور پر جو تھا وہ ان کا ایک اپنا سسٹم تھا لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا کوئی طالبان کی تھنکنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا نظام آ جائے لیکن بہرحال بطور ریاست پاکستان سپورٹ کر رہا تھا جو اب جناب یہ نائن لیون ہو گیا اب جب نائن لیون کے بعد مشرف صاحب نے جب کہا کہ ہم طالبان کی حمایت ختم کر رہے ہیں مہین الدین حیدر صاحب گئے اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی تھے وہ گئے تو بات وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کی کہ طالبان کی حکومت ختم ہو جائے انہوں نے پہلی بات امریکنز کی یہ نہیں تھی کہ طالبان ختم ہو جائیں پہلی بات یہ تھی کہ اس وامہ لازم کو ہمارے حوالے کرو اگر فرض کریں اس وامہ کو حوالے کر دیتے تھے طالبان اس دن جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو مہین الدین حیدر صاحب سے وہ ہم ہمارے ساتو بیپر پہ موجود تھے وزیر داخلہ اور میں نے وزیر داخلہ جو ہیں ان سے یہ پوچھا تھا میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں وہ طالبان جو ہیں وہ اسامہ کو ہینڈوور کر دیں تو افغانستان میں پھر طالبان کی حکومت رہ جائے گی انہوں نے کہا کہ ہاں امریکنز تو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھی طالبان کو ہینڈوور کر دیں تو حکومت رہ جائے گی آپ کی لیکن طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مہمان ہے ہم تو اپنے مہمان کی حفاظت کریں گے اس کے بعد جناب جنگ شڑ گئی اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس دوران کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ ہوا مشرف صاحب نے فیصلہ کیا حالانکہ پاکستان میں کوئی طالبان فینامینا نہیں تھا کوئی طالبان کی کوئی ایسا مشرف صاحب نے جب ایک فیصلہ کیا تو مشرف صاحب لوگوں سے خاص طور پر علماء کرام سے خاص طور پر جو اپینین میکرز اس وقت ایڈیٹرز تھے اس وقت جو کولم نگار تھے جو لوگ سارے تھے جو ریٹائیڈ بیوروکریٹس تھے جو سرونگ بیوروکریٹس تھے بڑی بڑی مشاورتیں ہوئیں لمبی لمبی مشاورتیں اور پھر ایک کاؤنٹر نیریٹیب بلڈ ہوا اچھا وہ لوگ جو مکمل طور پر انٹی طالبان یا آپ سمجھ لیں کہ وہ جو کہ جو لبرل آپ کا طبقہ ہے لبرل سیکلر آپ کے ملک میں بہت بڑی تعداد میں لبرل سیکلر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں نے بھی ایک نیریٹیب بلڈ کیا اور وہ نیریٹیب یہ تھا کہ جی اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جو طالبان کہہ رہے ہیں تو ایک کاؤنٹر نیریٹیب بلڈ ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں جو کیونکہ وہاں پر جو ہیں وہ یہ مات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ دیوبند مکتب دیومند سے زیادہ ان کی کوئی تعلق نہیں تھا اصل میں وہ فالو اہل حدیث کو کرتے تھے لیکن کیونکہ افغان جہاد کے دوران زیادہ اہل حدیث کے لوگ نہیں تھے تو دیوبند ان کے زیادہ قریب چلا گیا دیوبند تو یہاں امام عبدالحاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ایون جو سعودی عرب میں جو امام عبدالحاب کو ماننے والے ہیں ان کا مکتب دیومند سے کہہ تعلق ہے تو دیوبند تو ایک برے سغیر کے اندر یعنی ایک نظریہ ہے نا ایک مسلک ہے تو جب آپ میڈلیس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ اگر آپ شام میں چلے جائیں یا آپ لبنان میں چلے جائیں تو وہاں پر دیوبندی اور بریلوی یہ نام تو اب نہیں سنیں گے بالکل بھی نہیں سنیں گے بریلوی لفظ بھی نہیں سنیں گے ہاں امدے جتے خیالات ضرور ہوں گے لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ برے سغیر کے الفاظ ہیں تو اب کیا ہوا کہ ایک کاؤنٹر نیریٹیب بلڈ ہوا جو سیکولر لبرل یا جو طالبان کی سوچ کے خلاف مسلمان یہاں پہ جو کہ جی ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پروسیس چلتا رہا چلتا رہا اس بیچ میں دھماکے ہو رہے ہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں یہ ہو گیا مشہر صاحب پہ اٹیک ہو گئے لوگ اور چلتا رہا کب تک چلتا رہا بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سکھ اس سے پہلے فوجی آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں سیویلین سے جانے چلی گئے ہیں لوگوں کی دھماکے ہو رہے ہیں وہ ایک پوری جنگ یہاں پہ چھڑ گئی اور جو اندر کا ہمارا فالٹ تھا اس کو آپ کے آس پاس کے جو آپ کیوں نہیں چاہتے ممالک انہوں نے اس فالٹ لین کو اٹھا لیا اور نتیجہ ہی علاقے جب آپ نے آپریشن شروع کیے تو پتہ چل رہا ہے کئی لوگوں کا کہ تو برین واشٹ ہیں کئی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کئی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تو ایک عجب تماشا ملک میں بنچ گیا اور نے کہا ہماری لڑائی تو جو ہے وہ پاکستان سے ریاستہ پاکستان کے خلاف انہوں نے مات کو لی پھر اس کو قابو پایا سالہ سال لگے لیکن اس کو قابو پا لیا ایک کاؤنٹر نیریٹیو تھا مضبوط یہاں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کاؤنٹر نیریٹیو نہیں ہے کاؤنٹر نیریٹیو ہمیشہ سامنے ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بند کر دیا اچانک دو تین دن تک آپ نے ان کا ان کی بات ہی نہیں آنے دی اس کے بعد تیسے دن آپ نے کہا کہ یہ لوگ تو سارے کوئی معاہدہی بیش تاریخ کو اتزاج ہونا تھا تو ایک جلسہ نکھونا تھا چونکہ ہونا تھا اس لیے ہمیں اطلاع تھی تو اس لیے وہ اطلاع تھی تو اس لیے معاہدہ ختم کر کے اس لیے ان کو گرفتار کیا نہیں نہیں گرفتار کر لیا پھر وہ سیلیکٹیو فیڈے نام آپ نے لینا نہیں ہے انہوں نے مارا لوگوں کو میں بالکل یہ بات آپ کو یہ پولیس والوں کے ساتھ جو ہوا ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے یہ شہدہ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعات کے ذمہ داران کو لاکھے ان سے پوچھ لیا جاتا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ کہانی بیان کر رہے ہیں نا وہ ان کی کہانی بالکل الگ ہے جس اس کو نہ میں بیان کر رہا ہوں یہاں پہ نہ لیکن وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کو آپ نے ان کے بات ہی نہیں آنے دی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کچھ ہونا تھا کچھ شرپاسند اناثر تھے کیا کیا ہونا تھا بھائی یہاں پر نہ آئی ایم ایف کا بتاتے ہیں آپ نہ کشمیر کا بتاتے ہیں آپ یہاں پر رائٹرز ہمیں بتا رہے کہ جی وہ جس عرب ملک کے بارے میں وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو عرب ممالک اور میں وہاں سے دو مہینے پہلے آکے بہا جوڑ کے خواہ کے خدا کا واسطہ وہاں تو بات ہو رہی ہے اتنا بھی نہیں آپ وہ حکومت گرانے وہاں تو پاک انڈیا ڈیالاغ کل رہا ہے رائٹرز خبر دے رہا ہے اب بات یہ ساری کہ اس میں کاؤنٹر ایک طرف کاؤنٹر ایک طرف دیکھیں رہے ہیں امران خان صاحب کا نیریٹیف کیا تھا جب جو دھرنا ہوا اور سرکیں بند ہوئی ہیں اور سارا کہ پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے لوٹ خسوٹ کے لوگ اس ملکی دولت کو لے گئے ہیں غریبوں کو انصاف نہیں مل رہا چلے جائیں اپنے دوہزار چودہ میں چلے جائیں اور سوچیں آپ امران خان آئیں گے تو کیسا ملک ہوگا گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے سنا ڈاکٹر سائد مسعود کو اس کا میں نے نام رکھا ہے ڈاکٹر گھوچو ڈاکٹر گھوچو یہاں پر بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں حالات آنے والے دنوں میں اور بھی خراب ہونے والے ہیں آپ کو پتا ہے جو تحریک لبیک پارٹی ہے اس کو ٹی ڈی پی نے تحریک تالیبان نے سپورٹ کر دیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے راست پٹی جائے بارڈن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بہت جلد امریکہ کی فوج افغانستان سے نکال دیں گے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ تالیبان اتنا سٹرونگ ہے کہ جیسے ہی امریکہ نکلے گا تالیبان کا کنڈرول افغانستان میں ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ تالیبان کو بنایا تو تھا پاکستان نے لیکن اب تالیبان اتنا پاور فلو گیا ہے کہ اب یہ اپنے بنانے والے کو خود ہی کھانے کی کوسس کرے گا کیونکہ تالیبان افغانستان کا سب سے قریبی دیس ہے پاکستان اور یہ تحریکے جو لبیک ہے اس کو بھی سپورٹ کر دیا ہے تحریکے تالیبان نے تو اب دیکھتے ہیں دوستو آنے والے اس سمائے میں ہوتا ہے کیا معاملہ بڑا انٹریسٹنگ ہو گیا ہے جیسے کی انٹریسٹنگ باتیں کر رہا ہے ڈاکٹر سائید محصود حالانکہ یہ اتنا کنفیوز بندہ ہے کہ اتنی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے مطلب کچھ بولتے بولتے کچھ اور باتیں کرنے لگتا ہے تو مطلب اس کو سننا بھی ایک بڑا مطلب بہت ٹولریٹ کرنے جیسا ہے کی کیسے کان کر کے اس کو سنا جاتا ہے تو مجھے پتا ہے آپ کو بھی اس کو سننے میں کافی دکت آتی ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں situation ابھی کیا ہے پاکستان میں جو تحریک لبیک پارٹی ہے اس کو امران خان نے directly بین لگا دیا ہے یہ مطلب بین آپ سمجھ سکتے ہو کسی پارٹی کو اگر election میں وہ اتنے جیادہ بوٹ لارہی ہے اتنا جیادہ اس کے کار کرتا ہے اتنے جیادہ نمبر میں بوٹ ملتے ہیں اور اس پہ بین لگا دیا جائے تو وہ پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے وہ پارٹی دوسرے نام سے فین لانچ ہو جاتی ہے پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے تو ان کی strategy کو اس سمجھ میں سامنے آئے گی آپ دیکھ سکتے ہو کہ فرانس نے بھی decision لے لیا ہے کہ اپنے جو ناغرک ہے جو پاکستان میں جو companies وغیرہ ہیں جو بھی کچھ ہے وہ ترنت باپس آ جائے پاکستان سے کیونکہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے اگر ایک بھی فرانس کا ناغرک مارا گیا گلتی سے بھی تو definitely پاکستان کی بینڈ بچ جائے گی فرانس ہے European Union کا صدس تو آپ سمجھ سکتے ہو حالات کیسے ہیں تو ابھی یہ کھیل بہت لمبا چلے گا اور مجھا بھی آئے گا تو اس چینل میں آپ کو اس کے ویڈیو ملتے رہیں گے گئیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ دیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنوا دوستوں جائے ہن